اگر ان تمام چیزوں کے لئے تم پوش ہوگے تو ماب لنچنگ کے لئے بھی تیار ہو جاؤ تم اپنی بربادی کے لئے بھی تیار ہو جاؤ تم ایک نہیں بلکہ سو جنید نصیر کی موت کے لئے تیار ہو جاؤ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ غلامی کرنے سے فائدہ آئے تو تیار ہو جاؤ بربادی تمہارا مخدر نہ بن جائے تم جب تک لڑنے کا راستہ نہیں اپنا ہوگے جمہوریت کے دائرے میں رہ کر کوئی تم کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا ہاں تم ہار ہوگے مگر یہ دیکھتے ہیں گے یہ دیکھنے والے دیکھیں گے کہ ہارا ضرور ہے مگر اتنے اوٹ اس کے پاس ہے اتنے اوٹ اس کے پاس ہے پچیس ہزار بیس ہزار لوگوں نے اس کو ہٹ دیا وہ نیتا بنے گا وہ جیتے گا بھی تو نیتا بنے گا وہ ہارے گا بھی تو نیتا بنے گا کیونکہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے پچیس ہزار لوگ ہیں اس کے پیچھے تیس ہزار لوگ ہیں نیتہ بننا آپ کا کام ہے ان کانگریس بی جے پی کے لیتہوں کے پیچھے آپ کو دوننا آپ کا کام نہیں ہے نیتہ بنو لیڈر بنو راج کرو حکومت میں آؤ اپنے مخدر کے فیصلے کرو یہ کام آپ کو کرنا ہے میرے عزیز دوستوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں سبخ حاصل کرو سبخ حاصل کرو ان فلسطینیوں سے سبخ حاصل کرو جو پچھتر سال سے لڑ رہے ہیں پچھتر سال سے ایک لاکھ اسی ہزار فلسطینی اپنے فلسطین ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو گوا چکے ایک لاکھ اسی ہزار پندرہ دین میں دس ہزار لوگ اپنی جانوں کو فربان کر دیئے فلسطین کے ملک کے خیام کے لیے جس میں سات ہزار کے خریب بچے ہیں دو تین ہزار بہی قواتین ہیں اور ہم اور آپ صرف اوٹ ڈالنے کے لیے ڈرتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے ملک کے لیے انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں انسانیت کے لیے لڑ رہے ہیں کب تک آپ لوگ درتے رہو گے یاد رکھو آپ کے ڈرنے سے یا آپ کے کچھ بھی نہیں کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے بتاؤ بتاؤ تو صحیح مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو آپ کا کون سے آپ کا گھر آباد ہو رہا ہے بتاؤ مجھے آپ کے بچے کے تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے تو بتاؤ آپ سے نائنصافی کا خاتبہ ہو رہا ہے تو بتاؤ اگر آپ کو گالی نہیں دی جاری ہے تو بتاؤ بتاؤ تو صحیح میں سب کچھ ختم کر دوں گا میں تم سمجھتے ہو کہ میں در آباد سے نکل کر یہاں پر کیوں آتا ہوں در آباد سے نکل کر یہاں پر تخری کرنے کے لیے آتا ہوں تاکہ تمہاری وہاں لے کر جاؤ زندہ آباد کے نعرے سن کے جاؤ اور میرا نفس موٹا ہو جائے نہیں میرے بھائی میں ایک تڑپ لے کر آتا ہوں بھارت کے کونے میں میں تھالی کا موتاج نہیں ہوں میں تمہاری تعلیم کا موتاج نہیں ہوں اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا الحمدللہ مجھ سے کئی لوگ پھوچھتے کہ تم کیوں جاتے راجستان کو تم کیوں جاتے اتر پردیش کو تم کیوں جاتے چھرکن کو تم کو کیا ضرورت ہے جا کر وہاں پر ان الزامات کا سامنا کرنا پڑتا لوگ تم کو گالی دیتے لوگ تم کو کہتے کہ تم ملے ہوئے ہو تم پیسے لیتے ہو میں ان سے ایک ہی کہتا ہوں کہ جب امام حسین نے اپنی قطن کو کٹا دیا ہاں کے لئے تصدقی نویسی کون سی قیت کی مولی میرے دوستو یاد رکھو اگر سب لوگ نائنصافی کے دیکھ کر اندھی بن جائیں گے تو نائنصافی ہم کو ختم کر دے گی یہی تڑپ لے کر ہم نکلتے ہیں یہی مقصد ہمارا ہے کہ ہم کو انصاف ملے عزت کی زندگی ملے جب سب ترقی کر سکتے ہیں آپ کے رویلال ہمارے بیسلا صاحب تھے گجروں کے نیتا آپ دیکھو تمہیں کیسا ان کی کمیونیٹی کو فائدہ پہنچایا میں سلام کرتا ہوں گجروں کو تمہیں ایسے نیتا کو بنایا جس نے ان کو طاقت دی ان کو سمان دیا ان کو ایک مقام دیا اور آپ دھالی مار رہے ہیں آپ دھالی مار رہے ہیں آپ کچھ پیغام دے رہا ہوں میرے بھائی آپ سمجھو میری اس بات کو کب تک سو گئے آپ ابھی تو جاگنے کا وقت ہے ابھی تو اپنی جنگ کو مکمل کرنے کا وقت ہے یہ جمہوریت کی جنگ ہے میرے بھائی الیکشن پان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور پان سال تک کیا آپ اپنی طاقت کو نہیں دکھائیں گے کوئی واقعہ ہو گیا تو ہمارا کام یہ ہم کیا کرتے بہت جلسہ کرتے بہت بہت جلسہ کرتے اور تیس چالیس پچاس ہزار لوگ جمع ہو جاتے اور ہم تمام خوش ہوتے اور نوجوان بچے سامنے ساپنے بیٹھ کے پیچھے دیکھ دیکھ کتنا مجموع ہے دیکھ کتنا مجموع ہے پورا سر سر نظر آ رہا ہے تم اس پہ خوش ہوتے ہو تم اس پہ خوش ہوتے ہو ارے خوش اس بات پر ہو کہ تم کو اتنے اوٹ ملے وہ تمہاری طاقت ہے یہ جمہوریت ہے الیکشن میں یہی تمہاری طاقت تم کو دکھانا پڑے گا تم لاو پچیسی سزار اوٹ کامیاب کرے ملے کو اور پھر بولو دیکھ یہ میری طاقت ہے یہ میری طاقت ہے کہ میں اپنا پتائے کامیاب کر کے لائے ہوں یہ آپ کو بتانا پڑے گا اب یہ کانگریس کے نیتا ہے کم سے کم اب بولنا شروع کرتی ہے مدلس کے ایک دو جیتے تو کیا ہوتا ایک بات کا تو آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آپ مدلس کو اوٹ ڈالیے یہ تو ظلم آپ پہ کیا جا رہا ہے سرکاروں کی طرف سے کم ہوگا انشاءاللہ اگر ختم نہیں ہوگا تو کم ضرور یہ کل سے کس کس کرنا شروع کر دیں گے ارے دیکھ کر اوٹ ڈالو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ہر جب کبھی میں الیکشن آتا زندگی اور موت کا ہو جاتا جب الیکشن ہو جاتا تو روز ہم مرتے ہیں جب وہ بلنے والے نظر نہیں آتے تو اس لیے الیکشن ہے پانچ سال کے بعد دوبارہ چناؤ آئیں گے یقیناً میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں بی جے پی کی سرکار نہیں بننی چاہیے انشاءاللہ اوٹالہ نہیں بننی چاہیے بی جے پی کی سرکار اس کو رکنے کے لیے ہر کام جمہوری طریقے سے آپ کر سکتے تو کریے مگر ایک بات کا تو یاد رکھئے کہ آپ کی پارٹی بھی تو ہے یہاں پر آپ کا بھائی تو آپ کے درمیان میں ہے آپ کو چانے والے آپ کے درمیان میں ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سدھتی نویسی کی لاش کو رونتے ہوئے جانے سے تمہارا فائدہ ہوگا تو میں تیار ہوں میرے بھائی میں تیار ہوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں تیار ہوں